کانگریس کے نب نیوکت پردیش صدیحکس گڑیش گودیال ہمارے ساتھ ہیں سر پہلے تو آپ کو کینوش کی طرف سے بتائیں دنیباد جی دنیباد دوسری بڑی بات کی کس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں اتراکھن چھوٹا سا راج جی لیکن چاہے بی جے پی یا کانگریس لگاتار گھٹوواجی دونوں پارٹیوں میں نجر آتی ہے اب آپ ادھیکش بنے ہیں کس طرح چنواتی ہیں اور کس طرح سے چناؤں میدان پہلی بات تو دنیباد آپ مجھے بڑھائی دے رہے ہیں اور یہ بڑھائی صرف میلے نہ نہیں ہے یہ اتراکھنڈ کے تمام کانگریس جنوں کے لئے بڑھائی ہے میں اس کو سوکار کرتا ہوں دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گھٹواجی میں سمجھتا ہوں کہ یہ راجنیتک بپکس کے دوارہ میڈیا کے مومن ڈالے گئے سبت ہیں جن کو کانگریس کے پرتیب بار بار اکیرہ جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی گھٹواجی ہے مہتوکانگ شاہ سبھی دلوں میں سبھی لوگوں کی ہوتی ہیں اور انتوگتواج سبھی دلوں کے جو راجنیتک ہائی کمانڈ ہیں وہ تائے کرتے ہیں اس کو ماننا پڑتا ہے یہ سبھی لوگ سوکار کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسا کہیں درشتی گوچر ہو رہا ہو کہ یہاں گھٹواجی ہے تو کرپیا میرے نولیج میں لانے کا کام کرے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہمارے پردیس کی جنتہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس راجنیتک گیپ کو اس کرک کو میں گوند کے روپ میں بھرنے کا کام کروں گا میں اپنے کو کوئی نیتا کے روپ میں اسطحفت ہونے کا میرا سپنا نہیں ہے میرا سپنا ہے کہ پردیس میں جو جولنت مددوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں نے بیناس کاری نرنے لیے ہیں اور پردیس کی جنتہ کا اہت کیا ہے ایسی سرکار کو اکھارنا ہے اور پردیس میں ایک ایسی سرکار کی ستھاپنا کرنی ہے جو ہمارے اتراخنڈ راج نرمان کے سہیدوں نے سپنے دیکھے تھے ان کے سپنوں کے انروپ ہم سرکار ستھاپیت کر سکیں یہ ہمارا سنکلپ ہے لیکن یوپی جیسے بڑے راجن شروع پر ایک پردیس ادھیکش اور اتراخنڈ میں چار کاری 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 ادھیکش کیا سندش دینا چاہے ایسا ہے کہ میں نے کہا ہمارا پردیس جن سنکھیا کے حساب سے اور بھوگولی کے حساب سے انی پردیسوں کی تلناک اگر آپ کریں گے تو چھوٹا آپ کہہ رہے ہوں گے لیکن راجنیتک جاگرکتہ انی پردیسوں سے ہمارے پردیس کی کہیں ادھیک ہے تو ایسے راجنیتک جاگرک پردیس میں ہمارے پاس بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتریوں سے زیادہ قابل جب بلوک کے ادھیکش ہیں تو وہاں پر نشید روپ ہے کہ سب کو ساموئی روپ سے سمیٹنا ہے تو اس کو آپ اس روپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ طاقت سے کام کرنے کے لئے زیادہ فورس اکٹھا کی ہے اس کو اس روپ میں دیکھا جانا چاہیے اس روپ میں دھڑے باجی کے روپ میں اور اس روپ میں نہیں دیکھا جانا چاہیے کل ملا کی کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ ہمارا کارکرتہ بلوک لیبل کا ہمارا جو ادھیکش ہوتا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتریوں سے زیادہ قابل ہے تو ان کی قابلیت کا پارٹی پردیس کے حد میں اپیوگ کرنا چاہتی ہے اچھی بات ہے کیا سامنجد سے بٹھا پائیں گے کیونکہ عوامات بھی پارٹی بھی چونابی میدان میں ہوگا یہی تو میرا کام ہے میں نے کہا کہ میں اپنے کو راجلیتی گوند ثابت کروں گا ان سب میں سامنجد سے بٹھانے کا یہی تو میرا کام ہے میں بھی انسان ہوں میری بھی لیمیٹیشنز ہیں اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ قابل ہوں لیکن یہ سمیں بتائے گا کہ میں کتنا قابل ہو پاتا ہوں گڑیشی آخری سوال تین تین سیم بی جے پی نے بتلے اس کا کتنا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کا کانگریس کو کتنا فائدہ ملے گا کیونکہ یہ بھی کہا جارہا ہے کہ بی جے پی کے لئے ایک نیگٹی پوائنٹ ہے جب راجلیتیگ مننان لگے گا مننان ہمارے یہاں دیوتاؤں کے مننان کو کہتے ہیں تو ایسے پرشن پوچھے جائیں گے راجلیتیگ مننانوں میں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بدلاؤ کس کے حط میں کیے اور اگر آپ کو لگا کہ چار سال چلانے کے بعد ایک آدمی ناکابل ہے تو آپ اس چار سال کی ناکابلیت کے لئے معافی مانگیں یہ ان راجلیتیگ مننانوں میں سرطیں رکھی جائیں گی اور فیصلہ تو انتطور گتو جنتا کو کرنا ہے اترا کھنڈ کا اس راجلیتیگ اٹھا پٹک میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے جب کانگریس کی سرکار تھی تب بھارتی جنتا پارٹی نے پیسے کے دم پر راجلیتیگ اٹھا پٹک کی ہماری سرکار کو اعصر کیا اور آج جبکہ پورن بہمت کی سرکار ہے تو ان کے آقاؤں کی مہتو کامشاہ کے چلتے اترا کھنڈ کو راجلیتیگ اعصرطہ میں جھوکا گیا جبردستی جھوکا گیا اور کس کا ہیت ہوا ان کو یہ پرشن کا جواب دینا ہوگا جنتا کے منان میں اس بات اس راجلیتیگ اٹھا پٹک منان میں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ یہ کس کے ہیت میں کیا یہ جواب اس میں کئی جگہ سے ایک بار مانگ اٹھے اترا کھنڈ سی ام کانڈیڈٹ گھوشت کر دینا چاہیے ایسا نہیں کیا گیا حالانکہ انہیں کامپین کامیٹی کا چیئرمنٹ جیرور بنایا تو پرچار کا چہرہ بنایا گیا تو اس کا عرص یہی مانتا ہوں میں کہ وہ چہرہ سب لوگوں میں زیادہ اثر کارک ہے اسی کو تو چہرہ بنایا جاتا ہے تو چونکہ جو اثر کارک چہرہ ہے ان کو بنایا گیا ہے اور باقی مکہ منتری کا جو فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں وہ نشیط روپ میں ابھی تو ہمارا مقصد صرف ایسی جنبی رودی سرکار کو اکھارنا ہے یہ ہمارا پہلا مقصد ہے اور جو آپ نے پرچھن پوچھا اس کا بھی سمیانے پر ننے کریں گے تو یہ ترگڑیش گو دیا جو صاحب طور پر کہہ رہے تھے کہ پوری طرح سے سامنجد سے بٹھانے کے لیے انہیں ادھیکش بنایا گیا اور انہیں لگتا ہے کہ وہ یہ کام بکھو بھی کر سکتے ہیں کیمرمندی پیکشنر مقصد امیتو بے کے نیوچ ڈلی